اگر دیش کی راجنیتی کی بات کہیں تو تبریس کے بینا سائر اس راجنیتی کلپنا ہی نہیں کر سکتے بھئی ہونا بھی چاہیے ہمارے دیش میں ستت چناؤں کی پکریے چلتی رہتی ہیں اور کہیں نہ کہیں تمام بیٹکوں سے اور تمام طرح کی ملاقاتوں سے دیش کی راجنیتی ہمیں سے چرچہ بنی رہتی ہے بیٹک کی بات کہیں تو آج بھارتینڈا پارٹی کی راستی کارکارنی کی بیٹک رہی آج وہ کل دو دن بیٹک رہے گی اس بیٹک میں پرناہ مانتی نرین موری نے جس بھبیتہ کے ساتھ آج روڈسو کے مادیم سے اپنے کارکارتاؤں کو پرارکارنی کو سا جگہ آیا ہے وہ دیکھنے والی بات تھی بھائی ہو بھی کیوں نہ نوراج میں چناؤں ہے اور چناؤں کے مادیم سے چوبیس چناؤں کو جبین تیار کرنے کی جو ایک کوسس ہے وہ بھی قابل تاریخ ہے اس کے علاوہ جو ملاقات کی ہم نے بات کہی ملاقات یہاں پر سوٹ بتاتے ہیں کہ اکھلیس یادو جو کی سبا پرمکھ ہیں انہوں نے سپال سنگھ یادو اپنے چاچا جی سے آج ملاقات کی گھر گئے ہیں اور امی جتائی جا رہی کہ ان کو کوئی بڑا پر دیا جا سکتا ہے اکھلیس یادو اور سپال سنگھ یادو کے بیچ میں جو تلکھی تھی اس کو لے کر لگاتا رازمتی بیانبازی چلتی رہی اور تمام طرح کے معاملے سامنے آئے اور کئی نہ کئی بیپچ کو بھی اپنے آپ کو یہاں پر سجونا تھا تو ہی ستہ پچ لگاتا اس مردے پر سباہی پارٹی کو گھرتی نظر آ رہی جی پھر وہ بیوستہ تو یہاں ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر ملاپ ہو چکا اور ملاپ کا سنگم ہم کو مینپوری چناؤں میں جیت کے مادم سے دکھائی لیا ملاپ ہوا اور بڑی جیت بہا پر درچ کی ساتھی ساتھ جب خطولی میں جیت درچ کی تو کئی نہ کئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں ملاقات ہوتی ہے جوڑا ہوتا ہے پربار میں بڑے بڑے نیتاؤں میں اور پارٹی میں تو کئی نہ کئی اس کی جو روپ رکھا ہوتے ہیں اس کا جو پڑنام ہوتے ہیں وہ ساکرات پک آتے ہیں اس کے علاقہ ہم بات کریں تو آج میڈپوری ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو مل سی چناؤں ہونے والے ہیں تین اسنا تک چھت کے اور دو سچھا کھنڈ چھت کے میڈپور چناؤں ہیں اور اس چناؤں کے مادیم سے جہاں پر سمجھ پارٹی کو ایک سیٹ اگر بھی جیت لیتی ہے تو یہاں پر نیتہ پٹ پچ بن جائے گی بغان پر سر میں پھرال نو سیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں یہاں پر جو اسٹھی ہے بی جے پی پورا جول لگا رہے ہو جس کے تحر بی جے پی نے اپنے پورے تین پتیاسوں کو یہاں پر دوبارہ اتا رہا ہے چاہے وہ جائے پال سنگھ بیست ہو ارور پاٹھک ہو یا دیبین پتاپ سنگھ ہو اس کے علاوہ دو اور میک بک پرنام بابو لالتباری جو کی جھانسی کے بندل خن مہا بدیالہ کے پور پرانچار بھی رہے ہیں ان کو اور اس کے علاوہ بی رنجل مہدوریہ ان کو کان پر ان نو سیٹ چھو تارا ہے اس کے علاوہ سپاہ کی بات کریں تو یہاں پر سپتاپ سنگھ کملے سیاتا ہو سپسنگھ اور پرینکہ پر یہاں پر سمائے پارٹی نے اپنی امید جتائی ہے خیر آنبر سمیں امید پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بہت تو بھابس کے گھر میں نہیں تھے پھرہا کچھ بیان ستے چرچہ کو آگے ڈرگر جا کر لوگوں سے ہماری پارٹی کے لوگ بھارتینتہ پارٹی کے پکش میں مددان کرنے کے لیے پرریت کریں گے اور مجھے بسواس ہے کہ ان پانچوں چیتروں میں بیدھان پرشت کی پانچوں چیتروں میں مدداتاوں کا اس میں آسیرواد بھاچپا کو ملے گا ہم پانچوں کی پانچوں چیتے بھاچپا جیتے گی ایجا مجھے بسواس ہے ڈرگر جو سماجوادی پارٹی کی تیاری ہے کہ ہم پانچ کی پانچوں چیتے جیت کر کے سماجوادی پارٹی کے جو پرتیاسی ہیں وہ سدن میں آئیں گے اور اس لیے جیتیں گے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سچکوں کو بھی دھوکھا دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو اشنا تک جو بیروزگار نوجوان ہیں ان کو بھی بڑے پیمانے پر دھوکھا دیا ہے وہ سچکوں یا اشنا تک سے جڑے لوگ ہوں وہ لگاتار اس کوشس میں ہیں کہ کب بھارتی جنتہ پارٹی کو سبق سکھانے کا موقع ملے اور مجھے لگتا ہے یہ پانچوں چیتے ان لوگوں کو ایک موقع ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا کر کے سماجوادی پارٹی کو کے پرتیاسیوں کو جتا کر کے سدن بھیجیں اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سبق ہوگا میتپور چرچہ بیسا ہے ہونا بھی چاہیے چرچہ میتپور ہے یہاں پر ہمارا ساتھ میہمان جڑ چکا پورو برو کاروز رامنواز بھائی پرباکتہ باز پاس پچھے لکھیں گے پرباکتہ سپا سے کپیش شریفاستان جی اپنا پچھے لکھیں گے پرباکتہ آپ سے امران لتیب بھائی پچھے لکھیں گے اور آمیر سابری برش پتکا پچھے لکھیں گے آپ سبھی میہمانوں پر ہمارا رامنواز جی کیسے دیکھتے چناؤں کو کیونکہ یہاں پر سنیل سنگھ سالین کا ساتھ اور بیان آئے کہ پانچ سٹیٹہ آپ جیت رہے ہیں اور بی جے پی ہار رہی ہے بی پچھ کی بھوم کا نبھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بولیں گے جی اب لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2014 سے لگاتار بھارتی انتہ پارٹی جیت رہی ہے اور سبھی چناؤں میں اور سماجبادی پارٹی کا ریکارڈ ہے لگاتار چناؤں ہارنے کا تو یہ پانچوں سٹیٹوں پر پھر بھارتی انتہ پارٹی جیتے گی اور سماجبادی پارٹی ہارے گی اس کا ایک ریکارڈ بنے گا اس لیے اب وہ بی پچھ میں ہیں تو بی پچھ میں جیتنے کا دعویٰ کریں گے اور جب ہاریں گے تو بولیں گے سرکار نے بیوانی کر لی ہے بیوانی سب کیوں لے ہے بیوانی کی سمجھ میں نہیں آیا نہیں بھائی جب ہارتی آ تو یہ بی ایم پہ یا بیوانی بولیں گے اس کے علاوہ کوئی مددہ تو ہے نہیں کیونکہ اتر پردیس میں یوگی جی کی اکیند میں موڈی جی کی سرکار اچھے طریقے سے جنہت کاری کاموں کر رہی ہے اس لیے اتر پردیس کی جنتہ سچھا اور جو بھی ہمارے ساتھی بندوں اتر پردیس ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ ہیں یہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم جیت رہے ہیں وہ ہار رہے ہیں اور وہ بکار میں کمی بتائیں گے یہ دعویٰ کا آدھار کیا ہے نہیں گروہ جی ملے دعویٰ نہیں یہ تو سچائی ہے سچائی ہے بھائی دوہزار چودہ سے لگاتار ہم دوہزار بائیس تک جیتے ہیں ابھی ساماندھری پارٹی ایک سو گیارہ بیڈائیک لے کے آئیے بائیس میں نہیں وہ تو دیکھیا ہے کیا نا جب سب لوگ ملکے لڑے سب لوگ ملکے لڑے ہیں اب اس میں کچھ ہمارے لوگ بھی چلے گئے اور سب ملکے لڑے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ایک سو سولہ سیٹے ایسی ہیں جو ہم پانچار کم انتر سے ہارے ہیں تو نشیط روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت کا سلسلہ جنہیت میں جو بھی نرنے ہوگا ہماری سرکار کرتی ہے اور اسی لیے اتر پردیس کے پورے دیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جنتہ جوڑی ہوئی ہے کپیج جی کیسے دیکھتے ہیں جس طرح انہوں دعبہ کیا ہے کہ ہم جیت رہے اور پیپچ کے والے یہاں پر کمیاں بتائے گا کہ ای بیم سے ہار گئے سمسٹیوں سے ہار گئے کیسے دیکھتے آپ اس چنو کو اور کس طرح بھومی کا رہ گی سمسٹیوں سے دیکھیں اُلٹا چور سیندھی میں گائے کافی ایکو اوری سے سیکھ رہے ہیں ایکو سی اوری سے ٹھیک کیا جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اُلٹا چور سیندھی میں گائے یہ سیندھ لگانے میں گانا گانے والے لوگ ہیں اچھا اچھا چار بھی کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی ساپ چلائے گا نہیں ہم ماریں گے بھی اور آپ کو چلانے نہیں دیں گے اور اُلٹے رویں گے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پیٹنسی ہے رامپور کے اندر جس طریقے سے انہوں نے چناؤ کے اندر دکھایا ہے کوئی میڈیا کا میں نے آج تک پوچھا کہ کوئی ایک میڈیا ایسی ہے جو بتاوے مجھے کہ بیس راؤنڈ کے چکر کے بعد جو نو راؤنڈ کا چکر ہوا کسی کے پاس ایک ایک راؤنڈ کے چکر کی گنتی کا کوئی بیورہ ہے بیان خاموش سروت چنیالے کے اندر ماملہ رامپور کا ہے اور پرثم درشتیا یاچی کا تبھی گرائے ہوتی ہے جب تتھیوں میں سچائی کا آنکلن پرثم درشتیا ماننی نیالے کرتی ہے گورو بھائی ہمارے یادہو جی جو ہیں وہ پہلے ہی سے چلا رہے ہیں کہ ہم اتیاچار کریں گے لیکن تم کو چلانے نہیں دیں گے اب میں دوسری بات کہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ پنچائت چناؤ کے اندر جس طریقے سے ننگا ناک ان لوگوں نے کیا ٹکٹ نہیں ہم لوگوں کا داخل ہونے دیا نام کا داخلہ نہیں ہونے دیا کناؤ کے اندر جس طریقے سے چیر ہرن کیا ان کے لوگوں نے وہ تو ساری چیزیں سامنے ہیں آپ سارے لوگوں کے سامنے ہیں اور یہ پانچ ایمل سی کی جو سیٹیں ہیں یہ پانچوں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ہیں اور سماج بادی پارٹی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پانچوں جگہوں پہ چناؤ ہارنے جاری ہے کیونکہ جو سکچک اور اس ناتک سیٹیں ہیں وہ پڑھے لکھوں کا چناؤ ہے ان کو نہ آپ پانچ کلوں کی راشن سے خوش کر سکتے ہیں نہ آپ ان کو آدھا بنے سونچالے سے خوش کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ خوش کر سکتے ہیں تو آپ سکشن کاری کی بہتری کے لیے اگر کوئی کام کیے ہو ایجوکیشن میں آپ نے اچھا کوئی کام کیا ہو بیروزگاری کو دھور کرنے کے لیے اگر اچھا آپ نے کام کیا ہو تو بیروزگاری تو پورے وشو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارت کی سب سے زیادہ ہے اور اتر پردیش کی سروتم ہے کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناریندر موڈی جی کے جنم دیوست پر بنارس سے ہی یواؤں نے کوئی پارٹی نہیں اس کے روپ میں شروع کیا اور پورا اتر پردیش ساموچہ بھارت اسے بیروزگاری دیوست کے روپ میں مناتا ہے دو کروڑ کا دعویٰ کرتی تھی اور پانچ لاکھ کا دعویٰ یہ کرتے تھے سرکاری نوکری اچھا تیس لاکھ نوکریوں کا بیورہ مانگئے تو بیان خاموش لیکن یہ ساری چیزیں کہہ دیں گے کہ انہوں نے تو سب کچھ اپلبد کرا دیا میں تو آنکڑوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جی جی گوھرا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کپی جی ہمیں ایک منتری ہے سہکارتا منتری جی پی سناٹر انہوں نے کل ایک بیان دیا تھا کہ نوکری اتنا رہیں گی یکی یو بک کو دو تین تین نوکری ملے گی ایسا انہوں نے بیان سننے میں آیا تھا سر آپ کی جنکاری میں بھی ہوگا جی جی دیکھئے گوھرا بھائی بچنام کم دری درم پورانے سمیے سے کہاوات چلی آ رہی ہے کہ بچنام کم دری درم ہے نا اور چار بک کا وہ سدھانت جو ہے ریڑم کرتوہ گردم پیوے ادم جیوے سکھم جیوے ریڑم کرتوہ گردم پیوے تو یہ دونوں کام بھارتی جنتہ پاٹی کر رہی ہے وہ کیسے میں آپ کو دکھا رہا پورے دیش میں جو قریب قریب ساٹھ سال کی سرکاریں تھیں جس میں مانی اٹل بیہاری جی کی بھی سرکار تھی وہ سب ملا کر کے پچ پن لاک کرون روپے ویدیش بہنگ سے کرج لیا گیا تھا اور انفرائسٹرکچر کے نام پہ آپ کو معلوم ہے ڈی آ ڈی او سے لے کے ایمز روڑتی سے لے کے آئی آئی ٹی جو کچھ ہے سب اسی سمیہ کا ہے چاہے اسرو ہو یا کچھ یا مانگا لیان بھیجنا ہو یا کچھ ان سے پوچھیں انفرائسٹرکچر کے نام پہ آپ نے کیا کیا بیان خاموش ہو جائے گا اور جب ان سے پوچھیں گے کہ پچھلے 2014 سے لے کے 22 کے 8-9 ورشوں میں آپ نے جو ہے وہ 85 لاکھ کرون روپیہ ویدیش سے رین اٹھایا ہے اور بھارت کو ریندار بنا دیا تو بیان خاموش ہو جائے گا سب سے زیادہ انہوں نے ڈالر کو مدرہ روپے کو اٹھانے کے لیے انہوں نے مارکٹ میں چھوڑا اور انہوں نے باہر کے ڈالر کو بھی اپنے ہاں راجسوں میں کم کر لیا اور روپے آج بھی رو رہا ہے تو یہ ہے ان کی کمپیٹنسی جو جس طریقے سے یہ دیش چلا رہے ہیں جس طریقے سے پر دیش چلا رہے ہیں فرجی آکڑوں کے ماہیر ہیں جو چاہیں گے آدھار ورش بدل لیں گے جب چاہیں گے باسکٹ آگ کموڈیٹیز میں جو ہے وہ ان آرگنائز سیکٹر کو آرگنائز سیکٹر میں آرگنائز سیکٹر کو آرگنائز سیکٹر میں ڈال کر کے اور بقاعدہ یہ جی ڈی پی اٹھا لینے والے لوگ اچھا ٹھیک تو یہی حقیقت ہے ٹھیک ہے ہمیں سے عمران لطیب عمران پارٹی سے عمران بھائی بھائی چناؤں میں بھومکہ تو نہیں پر یہ تحقیق کس طرح دیکھتے چناؤں کو جس طرح سے یہاں پر آدھ بیڑک بھی ہوئی ہے اور لگاتار سترہ لاکھ نیویس کی بات کہی جاریس ٹاپریس میں پہلے دسلاہ کروڑ کا لچھ رکھا گیا تھا اب سترہ لاکھ ہو گیا ہے کیسے رکھتے ہیں دیکھئے جہاں تک ایم ایل سی چناؤں کی بات ہے تو عام آدمی پارٹی کسی بھی روپ میں اس چناؤں میں ہے نہیں اور کل ملا کر عام آدمی پارٹی کا سوچنا یہ ہے کہ جو اسنا تک لوگوں کے جو مددے ہیں جو سکھشکوں کے مددے ہیں اگر ان مددوں پر چناؤں ہو ان مددوں پر ووٹ دیا جائے اور ان مددوں پر نیتا جیت کر آئے اور ہارے تو شاید یہ اتر پردیش کے لئے بہتر ہوگا اتر پردیش کے بہتر بھوش کے لئے بہتر ہوگا جو ابھی ہوتے ہوئے دیکھ نہیں رہا ہے دیکھ نہیں رہا کیوں جہاں مددوں پر دیکھ لیے جو ایم ایل سی کا چناؤں ہے کافی حد تک ہم نے جو ابھی تک جتنے چناؤں لگ بھگ پچھلے آٹھ دس سالوں میں دیکھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ستہ کا چناؤں بن کے رہ جاتے ہیں تو اس لیے جس طریقے سے ستہ پکش اپنی طاقت کا دور پیوک کرتا ہے وہ صاف صاف دیکھا گیا ہے تو کہیں مددوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ستہ کا جو انکار ہے ستہ کا جو پاور ہے وہی پریڈام نردہاریت کرتا ہے اور یہ ایم ایل سی اور بلاک پرموک اور تمام پنچائت اور نگر نکائے چناؤں کے بعد یہ چیز اب ویدھان صبح اور لوگ صبح کے چناؤں میں بھی دیکھی جا رہی ہے جو ایک جو مضبوط لوگتانترک ویوستہ کے لئے خطرہ ہے ہم ایسی امید نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں نسپکش چناؤں ہو ستنتر چناؤں ہو اور عام آدمی پارٹی بھلے چناؤں میں نہیں ہے لیکن اس بھومکہ میں رہے گی کہ چناؤں نسپکش ہو نسپکش چناؤں ہوگا تب ہی لوگتانتر زندہ رہے گا اور تب ہی اس دیش کے لوگوں کی امیدیں زندہ رہیں گی تو ہم کم سے کم اس بات کے لئے مکھر رہیں گے اس بات کے لئے لڑتے رہیں گے کہ چناؤں کی ساری پرکریا ستنتر اور نسپکش ہونی چاہیے دوسری جہاں تک بات ہے آپ نے نویش کی بات کری تو اگر زبانی جمع خرچ کی بات ہے تو کچھ بھی کہہ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی جب سے ستہ کے اندر آئی ہے چاہے کینر کی بات کریں اور چاہے آپ راجی کی بات کریں دونوں جگہوں پر انہوں نے صرف جملے پھیکنے کے وعدے کیے ہیں جملے دینے کا کام کیا اس کے اتر کچھ بھی نہیں کیا ہے نویش کی بات کیا ہے ابھی ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے میں ان سے پوچھ لوں کیا انویسمنٹ ابھی تک کیا کتنی بار انویسٹرز سمیٹ ہوئی اتر پردیش کے اندر اور اس کا کیا پریڈام آیا ہے یہ اچھے سے ہم لوگ جانتے ہیں اس کا صرف ایک پریڈام آیا ہے کہ آسٹین یونیورسٹی جیسی فرجی یونیورسٹی کا جو ہے ایم ایو سائن ہو جاتا ہے اس کے نام پر ادھکاری منتری تمام پیسے جو ہے دیش کا وہ آئیاشی میں خرچ کر دیتے ہیں اور وہ ایک ایسی یونیورسٹی جس میں پچیس تک کا سٹاف ہے جو اپنے ہی دیش میں بلیک لسٹیڈ ہے جت کا اپنا وجود ہی سندگد ہے اس کے ساتھ اتر پردیش کی سرکار بڑا سا ایم ایو سائن کر لیتی ہے پینتیس لاکھ کروڑ کا تو کل ملا کر یہ ہے اصل سچائی کی انویسٹر سمیٹ کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے کچھ نہیں سیر سا پارٹا کیا جا رہا ہے موج مستی کی جا رہی ہے اور جنتہ کی گارہی کی ٹیکس کی کمائی کا پیسہ جو ہے وہ فضول خرچی میں اڑایا جا رہا ہے اپنی جو ایونٹ منیجمنٹ کا کام ہے اس میں اڑایا جا رہا ہے اپنا نام چمکانے میں اڑایا جا رہا ہے اس سے اتر کچھ بھی نہیں ہے تو کل ملا کر جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا ہم پورا معاملہ دیکھتے ہیں چاہے ان چناؤں کی بات کر لیں چاہے آپ نے انویسٹر سمیٹ کی بات کی تو اس میں صرف اور صرف یہ اپنا چہرہ چمکانے میں لگے ہوئے ہیں جنتہ کے مول سوالوں سے ان کا کوئی متکت نہیں ہے رحمہ جب بھول ہے کہ ہم جیتنے والے ہم کوئی ڈککت نہیں ہے میں وہی بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے چناؤں یہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اتنا کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے چناؤں ہوا نہیں آپ نے پرڈام پہلے گوشت کر دیا میں بتاتا ہوں کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کانفیڈنس جہاں سے آتا ہے جو پاور کا کھیل ہے وہی سے ساری چیزیں ہیں ابھی رامپور کے اندر آپ نے دیکھا ہم نے گجران چناؤں کے اندر سورت کے اندر دیکھا کہ کیسے ہمارے پرتیاشیوں کے پرچے جبران واپس لے لئے گئے کیسے رامپور کے اندر چناؤں میں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گئے یہ ساری چیز کیسے کاؤنٹنگ کے ٹائم پر دھاندلی کی گئی ابھی ہمارے سماجوادی پارٹی کے ساتھی سوال کر رہے ہیں تو ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ ہمارے میڈیا امیتروں کے پاس ہے نہ ہمارے بھارجانتہ پارٹی کے ساتھی کے پاس ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ہے کوئی اس کا صحیح صحیح جواب نہیں دے پائے گا جواب لے گا رامنباز جی سے ٹھیک ہے آمیر بھائی کیا مولیکن کریں گے یہاں پر سماجوادی پارٹی کا اپنا کہنا ہم جیت رہے ہیں کبیز جی بھولے ہیں اور رامنباز جی کا کہنا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہی ہمارام سے جیت رہے ہیں بہت شکریہ ہے گورال جی کہ آپ نے اس چرچہ میں شامل گیا دیکھیں کبیز جی جو کہہ رہے ہیں اور رامنباز جی کہہ رہے ہیں دونوں کی بات بھائی ایک پکش میں ہے ایک بپکش میں ہے ایک ستہ میں ہے اور ایک مکھ بپکش میں ہے تو دعوے دونوں کے ہی ہو سکتے ہیں اور اب کس حد تک کون دعوے میں اپنے سچا بیٹھے گا یہ تو چناؤ پرڈامی بتائیں گے بہرحال کبیز جی نے جیسا کہا کہ ہم جیت سکتے ہیں جیت سکتے ہیں یقیناً جیت سکتے ہیں پس شرط ہے کہ دھراتل پہ کام کریں ہوا ہوائی خالی ڈیبیٹس میں بیٹھنے سے بیان دینے سے دیکھیں گورال جی کچھ نہیں ہوتا ہے اور جہاں تک دھراتل سمجھ نہیں ہم نے کیا دھراتل بولنا چاہی دھراتل زمینی سطح پہ جب کام ہوگا زمین پر ویٹھ کر گئے دیکھیں ہوا ہوائی سے کوئی مطلب ہے خالیہ آپ ٹیوٹر ٹیوٹر کھیلتے رہے ہیں یا فیس بک پہ ابھی مکیال ہے گھرنے گئے تکلیس جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں ارے کیا گھیرنے گئے اپنے لوگ لئے اتر رہے ہیں نا روڈ پر کہاں کب اترے کہاں اترے کہاں اترے نہیں کیسے اتریں گے کہاں اترے ہم دیکھیں جب آدمی ایسی کیلت لگ جائے گی تو آدمی کچھ نہیں پر پائے گا آپ پیادیاں کھانے کے لئے تیار رہی ہے سطح آپ کی ہوگی بھارتی ایجنتہ پارٹی نے جتنی محنت کری ہے سپاج بادی پارٹی کے دوران سطح کے دوران یا کانگریز سرکار کے دوران یہ کسی میڈیا تر چھپی نہیں عام آدمی چھپا نہیں ہے ذرا سی پیاز مہنگی ہوتی تھی تو اس مردی رانی جی آپ پیاز کی مالہ ہیں پہن کے سڑکوں پر اترتی تھی لوکی ہاتھ میں لے رہتی تھی سرنڈر کندے پرکے رہتی تھی یہ سب سماجبادی پارٹی کا اگر ایک بھی احسان دولن ہوا ہو ایک بھی دھرنا ہوا ایک پردرشن ہوا ہو تو غورب جی آپ بھی میڈیا میں مجھے بتا دیجئے دیکھئے ہوا ہوا اسے لفاظی تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ زمین پر نہیں اتریں گے لوہیا جی کہنا تھا زندہ قومیں پانچ سال کا انتظار نہیں کرتی ہے یقیناً صحیح بات تھی لیکن وہ کام لوہیا جی کے سش ماننی ملائم سینجی کر کے دکھا کے چلے گئے وہ سماجبادی پارٹی کے موجودہ کسی آدمی مجھے دیکھتا نہیں بھارتی انتہ پارٹی نے اسی لائن پر چلی اور پوری طریقے سے یہاں تک کہ میرے پاس وہ ویڈیو آج بھی میڈیا والوں پر موجود ہیں میرے پاس بھی ہیں تمام فوٹو ہیں کہ پولیس والوں کو دوڑا دوڑا کے مارا بھاچ پائیوں نے آج پولیس والے بھاچ پائیوں ہی کی غلامی کر رہے ہیں آپ سمجھ لیے تو حالات یہ ہیں اور جہاں تک رام نواز بھائی کا دعویٰ ہے کہ میں جیت رہا ہوں پاس سیٹے تو میں اس پر یقین تھوڑا در کر سکتا ہوں اس لیے جس کی لاتھی اس کی بحث یہ آرستو بہت پہلے کہے گئے ہیں سالوں کو حرام سال پہلے بڑیا کر رہا ہے موڈیج بڑیا کر رہا ہے یوگیج بڑیا کر رہا ہے صرف ہوا آگا کیا کر رہا ہے بڑیا آپ بتائیے سینٹرل گورنمنٹ بنے باید نو سالے ہونے آ رہی ہیں کتنی نوگریاں دیں بتا دیں دو کروڑ پرتیورش کی بات کی تھی کم سے کم نو تونی اٹھارہ کروڑ نوگریاں دینا چاہیے آپ اٹھارہ لاگ بتا دیں اس ماترد سینٹرل گورنمنٹ سیتالیسزار نوگریاں دیں جو آکڑوں پر ہیں اس کے علاوہ نوگریاں نہیں دیں گورنب جی آپ پورے آکڑوں دھارے دیں دو یو کم کر رہے ہیں کیا رکھتے ہیں جہاں کیا بات کہی آپ نے بلکہ سی بات ہے دو یو آنے بلکہ سی بات ہے کہ اٹھارہ کروڑ دیں سیتالیسزار پر آئے تو اب اور جہاں تک یہ بات کہی کہ آپ اتر پردیس میں ابھی ہمارے آپ ہی نے کہا تھا کہ وہ منتری جی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو دو دو تین تین نوگریاں ملیں گی اب گورنب جی اس سے زیادہ مزہ کا خیص سرکار کہہ رہے ہیں یہ سورجیزار بلائیں گے سورجیزار بلائیں گے ہاں پتا دو رہے ہیں گورنب جی اس سے زیادہ سیاسپت بات کوئی اور ہوئی نہیں سکتی ہے کہ ایک ایک آدمی ایک پریوار میں ایک نوگری مل جائیں گورنب جی تو بہت بڑی بات ہے کہنے کو تو بہت باجپا نے چناؤ سے پہلے سرکار سے پہلے دو ہزار تیرہ میں بہت کچھ کہا تھا دو ہزار بارہ ہم بہت کچھ کہا تھا دھراتل پہ کہا ہے زمین پہ کہا ہے سب ہوا بھائی آمی شاہ بات میں بیان دیتے ہیں وہ تو ایک جملہ تھا آچھا یہ عابر بھائی باجپا بھی دھراتل پہ نہیں ہے سپا بھی دھراتل پہ دھراتل پہ ہے کون نہیں سپا دھراتل پر آندولن دھرنا پردشنم نہیں ہے اور باجپا دھراتل پر کتنیوں کرنی میں نہیں ہے آپ نے جو کہا ہے اس کا دس پرسنٹ تو کرتے ہیں آپ نے ہزاروں میٹر چناپا اچھا پھالا دو میٹر تو کیا مطلب ہوا کہ ہزاروں میٹر آپ نہ پڑھیں تھان کے تھان آپ نے کھول دیئے اور پھال رہے ہیں ڈیڑھ میٹر اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے سب جنتا کو دھوکہ دینا ہے جنتا جنتا جواب معقول دے سکتی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ جنتا کو جہاں چناؤ آتا ہے تو ہندو مسلم مندر مسجد مدرسہ پاکستان میں اُلڈھا دیا جاتا ہے جنتا بھاوناوں بھائی جاتی ہے وہ اپنا روزدار اپنی شچہ اپنا وکاس اپنا سوا سب بھول جاتی ہے کپیز جی آپ کیسے دیکھتے بھائی آپ آمر بھائی بھولا ہے آپ دھرادل پر نہیں آتے مہرد نہیں کرتے ہیں یہ بھی وہی راجبار جی اللہ بیان دے رہے ہیں ایسی والا بیان انہیں بھی دے دیا یہ سی والا جو ساتھ ہے پیسہ چھوٹ نہیں رہا ہے ایسی والا بھائی نہیں نہیں ایکچولی لوگ جو ہیں وہ یہ مان کے بڑھتے ہیں کہ ہر پارٹی کا راستری اجھکس چورہے پہ بیٹھ کر کے اندولن کریں تو وہ تو اندولن نا نڈہ ساپ کرتے ہیں نا سونیا گاندھی کرتے ہیں لیکن اکھلیش یادو جی اور مولائم سنگھ یادو جی کرتے والے لوگ رہے ہیں لیکن جہاں تک ہمارے پارٹی کا سوال ہے کوئی ایک مہینہ نہیں ایسا ہوگا جس میں ہم لوگ جلا اور تحصیل نہ گھراؤ کرتے ہیں مہنائی کو لے کر کے بیروسکاری کو لے کر کے کسانوں کی باتوں کو لے کر کے کپیس جی چھما کے ساتھ پوچھ رہا ہوں آپ بتا رہے ہیں تحصیل پہ زلوں پہ کرتے ہیں آپ کو زلس بتا دیئے کہ اس سال کے اندر یا پچھلے دو ہزار بائیس میں کتنے دھرنے آن دوران پردشن آپ نے کتنے زلس تر پہ کی ہے تمام نیتہ سماجبادی پارٹی کے جیل میں ڈال دیئے گئے جن کے اوپر بلکل کوئی الیگیشن لگا کر کے فردی ان کے پیٹرول پنک روڑ دیئے گئے ان کے دھر گرہ دیئے گئے جی جی سابری صاحب تھوڑا سا دہر رکھیں آپ نے اپنی بات کہہ دی جی جی میں سن رہا ہوں میں نے تو آپ سے سوال کر رہا میں اپنی بات نے کہہ رہا ہوں آپ نے سوال کر رہا ہے میں نے آپ نے اپنی بات کہہ دی جی سن لیا ہے آپ نے اپنی بات کہی اب ہمیں کہنے دیں یہ بالکل کہئی ہے کہ یں کھلا dije اب ہمیں آپ کہنے دیں ہاں بالکل کہی ہے آپ سلطنت رہا round میں اس بات کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سماجبادی پارٹی میں کپیش شروعاستوں بھی ہیں اور گورکپور میں ہر مہینے ہم لوگوں نے گھیری ہے اور یہی خالی نہیں میں گورکپور کے تو اپنی باتیں کہہ رہا ہوں پورے پردیش کے اسطر پہ لیٹر میں آپ کو ہر مہینے کی دکھار بڑھتا ہوں کہ پارٹی کا لیٹر آتا ہے اس آدھار پہ ہم لوگ دھرنا اور پردشن کرتے ہیں لیکن ایک ایک ویقتی کو ہم مائک میں لے کے انانسمنٹ کر کے اس کے جگہ نہیں سکتے کپی سے آپ نے کہا راستی عدیت چورائے پہ بیٹھیں چورائے پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے آمیر سابری بائی کو جانبیں بڑھیں گی آمیر سابری بائی آمیر سابری بائی سямی بطے پہ بڑھنے پہ دیں börjar آدمی رہے ہیں آいنا دیں بائیہ ہے谢谢 آم آدمی آہ نوان مگے رہے ہیں آم جگو آپ سے لوگ رہے ہیں سابری بائی آپ نے آئینہ دکھا لیا میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ہمارے جلہ ایکائیوں اور مہانگر ایکائی کا آندولن نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن اتنا میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سماجوادی پارٹی آندولن سے کھڑی پارٹی ہے اور آپ کو آنے والے سماجوادی پارٹی آندولن سے پہلے لگاتا ہے رام بوبین چودری جی کے نترت میں پورے پروانچل کے اندر ہم لوگوں نے سامیدان بچاؤ پیس بچاؤ یا طرح کی ہے کی نہیں کی ہے پتہ نہیں آپ نے اس کو کبریز دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے اگر گودی میڈیا کبریز نہ کرے تو اس کے لیے کوئی سماجوادی پارٹی ذمہ دار نہیں ہے ہم الیکٹرونک میڈیا کو پیسے نہیں دے سکتے پرچار کے لیے اور نہ پرنٹ میڈیا کو دے سکتے ہیں ایلیکشن کے اندر ہمارا ایک روپیہ کا پرچار نہیں رہا ہے کسی پرنٹ میڈیا میں اور کسی الیکٹرونک میڈیا میں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہم نے آندولن کرنا چھوڑ دیا ہے اب دوسری بات آجیں آپ ہماری سوچل سائٹ پہ جائیے سماجوادی پارٹی کے سوچل سائٹ پہ دیکھئے آپ کو سارے آندولن دکھائی دیں گے آپ کو فیس بک پہ ہمارے بھی سماجوادی پہ جائیے اس پر سب کو آپ دکھائی دیں گے جب بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں ان کو تو میڈیا کور کر نہیں رہی پوری انڈیا کے اندر جس طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ نکلی کہاں سے کہاں پہنچ گئی بتائیے نا کتنا دو پرسنٹ کا کوریج نہیں ہے جو فرنٹ میڈیا ہے اس کا سابری صاحب آپ پترکار ہیں آپ کو پرشنوں کھانا چاہیے ہم آپ سے یہی پرشنوں آپ سوٹھا رہے گے کبھی جی آپ نے کہا دو باتیں میڈی ہیں سن لیجی آپ مقھ بپکش میں ہیں آپ مقھ بپکش میں ہیں سوال آپ سے ہی ہوگا آپ مقھ بپکش میں ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پارٹی کی ایک حیثیت ہے ہم گودی میڈیا نہیں بنا سکتے ہماری پارٹی ایک گریبوں کی پارٹی ہے ہماری پارٹی میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آج عام آدمی پارٹی نے سنگھ میڈیا کوئی نہیں ہے میڈیا اپنی خود کی ہے میڈیا سب کو دکھاتے ہیں میڈیا کوپریٹی چلا رہا ہے میڈیا پتگار چلا رہا ہے جی کا نیٹورک دیکھنا ہے نیوز ایٹین کا نیٹورک دیکھنا ہے جو مانی موڈی جی کے خاص سمیتروں میں سے ایک ہے اب میں دوسری بات آتا ہوں میڈیا بھروسا نہیں کرتے ہیں میڈیا بھروسا نہیں کرتے ہیں میڈیا آپ کے ٹی وی چینل پر وشواس کر سکتا ہوں میں ان چھوٹے ٹی وی چینلوں پر وشواس کرتا ہوں جو ابھی گوڈی میڈیا بننے سے دور ہیں ہم گوڈی میڈیا بننے آتے ہیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جی 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 چلی اگر آپ آ رہے ہوتے تو آپ حلہ کر رہے ہوتے آپ تو مجھے اوسر دے رہے ہیں اپنی بات رکھنے کی اس کے لئے میں آپ کو بڑھائی ہو دھنیا واد دیتا ہوں میں ایک چیز یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بہت سیدھی اس کا ابھی ہماری سمویدھان بچاؤ دیش بچاؤ آرکشن بچاؤ یاترہ پھر سے شروع ہو لے جائے اور ماننی راشتری ادھیاکش جی اس کا نتر تو کرنے جائے پترکار وارتہ میں آپ کو کہہ بھی دیا گیا اب ہم لوگ اپنا روٹ تیار کر رہے ہیں جلہ اور نگر اکائی کو اس کا روٹ کا بھارت سوپا گیا ہے کہ کس کو کہاں کیسے ڈیوٹی نکر کرنی ہے کونسا جلہ کہاں سے ٹک آور کرے گا یہ ساری رڑنیتیاں بن رہی ہیں مانی شپال جی یادو جی جو ہیں وہ اس پر پورا کا پورا نظر رکھیں گے اور اس نتر تو میں وہ بھی سوامیل ہوگے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پرکھر روپ سے آندولن کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے ورود تانہ شاہی کے ورود جیل بھروں آندولن کی تیاری سماجوادی پارٹی کر رہی ہے سبری بھائی تھوڑا سا اتمنان رکھیے دوہزار چوبیس کا پارا جرش کچھ اور ہوگا اور یہ میں آپ کو پورے ڈنکے کی چوٹ ٹھیک ہے ڈارے ٹھیک ہے ڈارے بھائی چوبیس میں آپ تیاری کر لیجئے بہت بڑی چروتی ملنے والی سپاس بھارتی جنتہ پارٹی کہ اندولون کہنی دکتا ہے ایک اپرادی کو اگر آپ جیل بھیج دیجئے اچھا تھانے بیٹھا لیجئے چھنکے راشتی دیج تھانے پہنچ جاتے ہیں تھانے کھے پہنچ جاتے ہیں تھانے کھے پہنچ جاتے ہیں پھر اسمہ کھے پہنچ گئے ایک اپرادی کو چھوڑا نکلی ہے سماجوادی پارٹی کے حماد کر رہے ہیں پہلے کہ بتا دیجے سماجوادی پارٹی کے راشتیاں دج کے گھڑوں کا گھڑگان کر رہا ہے یہ ایک اپرادی نہیں ایک اپرادی ابھی ابھی دیکھئے سابر جی سابر جی تھوڑا سننے کا بھی ہم سن رہے ہیں آپ کی بات میں بولا سن رہا ہے ہم نے کہا ہے آپ نے کہا کہ وہ اندولن نہیں کر رہے ہیں اندولن کر رہے ہیں ابھی جتنے بھی اپرادی گرفتار ہوتے ہیں سب کے پچھے میں اکھلے جی کا بیان آ جاتا ہے اب ہم سمجھ گئے ایک کارکفتہ گرفتاری ہوئی ان کو پتا ہے جنتا ان کے ساتھ نہیں ہے اور ابھی آپ سمجھ دھان کی بات کر رہے تھے کس سمجھ دھان میں لکھا ہے کہ بیٹا سامفت بنے گا بہو سامفت بنے گی بھائی بنے گا آپ کہتے ہو کہ ہم سماجوادی پارٹی آپ سدھ روپ سے پریواروادی پارٹی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کچھ جو ٹھیکے دار ہیں ڈیلر ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بیدان سبا چناؤک پہلے کتنا یہ تروال ہے کہ ہاں پیسہ برامد ہوا سب سماجوادی پارٹی نیتاؤں کا پیسہ تھا آج ای ڈی نے جب تو کر لیا ہے تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پچاس کروڑ بچا ہے اچھا ایک ان کا بیرہائی سامفت کی رہتار ہوتا ہے اس کی پرابیٹی پانچ سو کروڑ نکلتی ہے آدمی ایک بار بیدھائک ہو گیا اس کی پرابیٹی ایک ہزار کروڑ کے ہو گئی ایک کون سی مسین ہے ان کے پاس یہ بھارتی جنتہ پارٹی سرکار ہے سب یوگی جی کی سرکار ہے یوگی جی کی سرکار ہے ایسے برشتہ چاری ایسے سماج برودھی کام کرنے والے کوئی برشتہ چاری نہیں کیونکہ سبھی سمسطھاؤں کو پون جیمہ داری کا جو بھی دیش برودھی کام کر رہے ہیں برشتہ چار کر رہے ہیں وہ کسی بھی دل میں ہو اور ابھی اتر پردیش میں جاہتر سمجھ آدھی پارٹیم لوگ دیکھیں پیسہ آپ سمجھئے کہ کلپنا نہیں کر سکتے کہ یہ دو دو سو کونڈ روپے گھروں میں کائس بھرا ہوا ہے اور ان کے ایک درجہ نیتا ہوں کہ یہاں پیسہ بنا مد ہوا تھوڑا بہت نہیں کونڈ روپے بنا مد ہوا کس کے ہاں بنا مد ہوا تو یہ نام بتا رہی ہے انہوں نے لوٹ کے رکھا تکس کے سرکار میں سمجھ آدھی پارٹی کا کردہ نکلتا ہے اب سمجھ آدھی پارٹی ایک پریوار اور اتر پردیش جنتہ کبھی ماف نہیں کرنے والی ہے اور ابھی بار بار کبھی کہہ رہے تھے بیروزگاری بیروزگاری بھئی آپ کو اگر اتر پردیش جنتہ نے بیروزگار کر دیا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں بھئی دو ہزار چودہ سے لگاتار بیروزگار ہیں اور آگے بھی رہیں گے ایک نکلتا ہے ایک نکلتا ہے یہ تو 50% سانسان بیروزگار رہے ہیں پھر اس کے مطلب یعنی کہ آڈوانی جی پہ یہ کنج کس رہیں گے یہ اٹل بیاری جی پہ کنج کس رہیں گے وہ بپکش کے نیتہ نہیں تھے بیروزگار تھے کیونکہ ان کی سنکیڑ بیچار دھارہ ہو چکی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اتنی چھوٹی پردی ہو چکی ہے کہ مکہ مپکشی دل جو کی ایک سو گیارہ اپنی اور ایک سو پچیس کنمے کی اور دو سو دس سیٹیں ایسی جہاں پر آپ کے پرکاسن نے دو سو ووٹ سے لے کر کے ایک ہزار ووٹ کے بیچ میں یعنی ساڑھے پاچ لاکھ میں آپ بھاومت سے سرکار بنا لی اچھا کپیز جی آپ کو جانکاری نہیں جانکاری پوری جانکاری نہیں آپ نے کہا کہ دو سو کبھی ایسا سمبھو نہیں ہے آپ جانکاری جانکاری رکھیں پوری جو ہے جو ہے جو چیدر پر بیٹھے ہیں یہاں صحیح جانکاری رکھیں کیونکہ اس میں آپ کے بھی کہنے پر فرق پڑتا ہے اور بیچ میں نہ بولے میں نے آپ کو بیچ میں ڈسٹرم نہیں کیا میں دوسری چیز آپ کو کہہ رہا ہوں جا کر کے اپنے ہاں کا ڈاٹا اٹھا لیجے گا اور دیکھ لیجے گا اگر کم ہوں گے جو کہیے گا ہار جائیں گے پروکتا پت سے اسٹیفہ دے دوں گے دوسری چیز رام نیواز جی میں نیشنل سپوک پرسن ہوں اور سارے آنکڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آئینہ دکھانا بھی آنتا ہوں پیشہ سے پیشے سے ایڈوکیٹ ہوں مجھے معلوم ایویڈنسز کیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو اس پاسٹ ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دکھائیے کہ دو سو دس سیٹے ایسی کاؤں سے ہیں جو سو وٹ سے آپ ہا رہے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھائیے چینل کے ساتھی بندو بیٹھے ہیں سب کو جانگری ہے میری بات سن لیں میری بات سن لیں نہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ جا کے اپنے آکڑے اٹھائیے 36% ووٹ لے کر کے سماجوازی پارٹی نے یہ سیٹے پائی ہیں جب ہم چار بار سرکار بنایا تھے نا اس سمیہ بھی ہمارے پاس 36% ووٹ نہیں تھے 13% مٹو کی ابھی بردی کی ہے سماجوازی پارٹی نے ایسے ہی آپ کے اوپر یہ تین چنتاؤں کی لکیر نہیں ہیں جو چوبیس کو لے کے لگاتار قوایت چل لائیے نگر نکائے چناؤں سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کو معلوم نہیں تھا کیا کہ نگر نکائے کا چناؤں جنوری میں کرانا ہے سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ہے اس کا حساب سے آرکھن لانا ہے کیوں نہیں لائے اب آیوگ آپ لے کر کے آ رہے ہیں اسی جلو میں وہ سرچ کرے گی دوہزار چوبیس میں آپ الیکشن کرائیں گے کیونکہ اگر پہلے آپ کی پول کھول جاتی تو دوہزار چوبیس میں تو آپ ننگے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ ہٹانے والی اور میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں میں بار بار آپ کو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حقیقت کو سویکار کرنا سیکھئے اور حقیقت اگر سویکار نہیں کریں گے تو آہنکار بہت جاندہ دن ٹک ٹک نہیں ہے یہی حقیقت ہے کہ ان کا آہنکار نہیں ٹکنے والا ہے بارہ لوگوں کا نام بتا رہے تھے چار لوگوں کا پوچھ لیے بیان خاموش ہو گیا نہ بتا رہے مہتر چار لوگوں کا نام مہتر چار لوگوں کا نام پوچھ لیے بیان خاموش ہو گیا اور سنیے اور سنیے ارے رام نیواز بھائی سنیے ایک انہوں نے جین ساکھ کو پکڑا تھا پمی جین میں پوچھ رہا ہوں ان پر کیس کا کیا ہوا کہاں ہے جیل میں کب لے آئے چارشیٹ کس سیکشن کے تاہر چارشیٹ لے آئے ہیں اور اگر نہیں لائے تو آپ کو چھما یاچنا کرنی چاہیے اور دوسری چیز آپ نے سمپرک اور سمبند کیسے ثابت کر دیا بھائی میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں مدرہ پوٹ پہ بیس ہجار کروڑ سے زیادہ کی ڈرکس پھکلی گئی تھی ہم کہہ دیں کہ پردھان منتری جی کے مطر کی تھی پردھان منتری جی کا شیئر تھا یہ تو غلط بات ہوگی نا اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو یادو جی کم سے کم راجنیت کی پردھانیو سوچ اتنا چھوٹا مطر کیے کہ راجنیت سنکرن ہو جائے کیونکہ آپ تو چاول اور نوک پر دکھانے والے پترکار کو جیل بیج دینے والے لوگ ہیں اور آپ سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ تیس لاکھ نوکنیاں سرکاری کہاں ہیں جو پانچ لاکھ کا وعدہ کیا اور چھوڑیے اس بار کا سنکر پتر بتائیے سب سے پہلا وعدہ تھا گورو بھائی کہ کسانوں کے بجلی کا بل مار اور پردیش واضیوں کے بجلی کا بل ہاف سال بھر سے اوپر ہو گئی ہوگی سرکار کس کا بل ہو گیا مار اور کس کا بل ہو گیا ہاف جرے بتا ٹھیک عمرانہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے آپ دیکھئے ابھی کپیش بھائی نے بہت ساری باتیں بہت سارا آئینہ دکھایا بھارتے جانتہ پارٹی کو اور جہاں تک بات بھارتے جانتہ پارٹی کی ہے انہوں نے بجلی واقعی فری دینے کی بات کی تھی اپنے سنکر پتر میں کسانوں کو فری بجلی دینے کی بات کری کسانوں کو فری میں بجلی دینے کی بات کری تھی اور صدن کے اندر یوگی آدیتنا جی مکر گئے تو یہ مکر گئے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم ان کو مکرنے نہیں دیں گے ہم آمی پارٹی 23 جنوری کو اتر پردیش کی راجدھانی میں بجلی کی جو ابھی دیکھئے ایک تو وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کو فری میں بجلی دیں گے اور اوپر سے پلاننگ کیا چل رہی کہ 23 پرتیشت جو ہے بجلی کے داموں میں اضافہ کر دیں گے تو اب یہ سمجھیں کہ اب اتر پردیش میں بھی پکش ہے آمیر سابری بھائی میں آپ کو آشوشت کر رہا ہوں دیکھیں سمجھانی پارٹی کے سمبانید پروکتہ جی بیٹھے ہوئے وہ سمجھانی پارٹی کے وشے میں بات کریں گے گورو بھائی دیکھئے آپ سمجھانی پارٹی کے وشے میں ہمارے سپا پروکتہ بتائیں گے زیادہ اچھا ہے لیکن میں ابھی آمیر سابری صاحب نے ایک بات کہی تھی تو میں ان کو اب آشوشت کرنا چاہتا 하고 آمیر سابری صاحب جیسے جتنے لوگ ہیں اتر پردیش کے ایک ایک ناغری کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ اب اتر پردیش میں وپکش کی کمی نظر نہیں آئے گی بجلی کی جو ویوستہ ہے جو آج دیکھئے بجلی کی ویوستہ کیا ہے ہم لوگ تو شہر کے اندر بیٹھیں میں تو گاؤں سے آتا ہوں گاؤں گریبی کا علاقہ دیکھتا ہوں وہاں پر ایک بار ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو گاؤں بھر چندہ کرتے ہیں اس کے بعد لے جا کے بجلی گھر میں جمع کرتے ہیں تب جا کے ٹرانسفارمر بدلتا ہے تاہر ٹوٹ جائے پول گر جائے رام سیما نیواز بھائی بہت دور کی بات نہیں ہے میں اس چینل پر سن تو لیجیے میں بتا رہا ہوں میں ایک ادارن بتا رہا ہوں آپ بھارتی انتر پر اس کا نہیں بتا ارے میں بتا رہا ہوں بھائی میں انجینئر عمران لطیف میں نے جب شریکانت شرما جی ارجا منتری تھے تب بھی میں نے شکایت درج کرائی تھی اور اب جب ارجا منتری سرکار میں جو ہیں تب بھی درج کرائی تھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں گورو بھائی کل ایک ٹیم بھیج دیجئے سدھارت نگر میں جو ہمارا گرہ جنپد جہاں پر ہمارا آواز ہے واسا درگاہ گاؤں کا نام ہے تحصیل ڈومریہ گنج کا نام ہے ابھی تک وہاں پر لوہے کے تاروں سے سپلائی ہمارے گھر کو آئی ہے میں پچھلے آٹھ سال سے جب سے بھارجانتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے نرنتر شکایت کر رہا ہوں عام آدمی پارٹی کا پروکتہ ہوں عام آدمی پارٹی کا نیتہ ہوں لگاتار شکایت کر رہا ہوں میری شکایت پر سنوائی تو کر نہیں پا ان کا بجلی بھی بھاگ تو عام جنتہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی گاؤں گریب کے لوگ کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ بلکس صاف سمجھا جا سکتا ہے تو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وپکش اب خاموش ہونے والا نہیں ہے 23 جنوری کو عام آدمی پارٹی بجلی کے جو بڑھے ہوئے داموں کا جو پرستاؤ سرکار لانے جا رہی ہے اور کسانوں کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی ہے فری بجلی دے کر اور نہ دینے کی اس کے خلاف عام آدمی پارٹی ورہد آندولن چھیڑنے جا رہی ہے اور اب لگاتار اس مدد پر ہم بھارجانتہ پارٹی کو گھیرنے کا کام کریں گے اتر پردیس میں لوہے کے تار سے ہی بجلی سپلائی ہوتی ہے اگر پلاسٹک کے تار سے ہوتی ہوگی تو ساید ڈلی میں ہوتی ہوگی پھر دیکھیں کہ بچکانی بات کر رہے ہیں بھارے باپ کے بھی بھاگ نہیں چاری کیا ہے پھر دیکھیں بچکانی بات دیکھیں سمجھ لگتا ہے تو ہماری سرکار ایک سن لگتی ہے چندہ کر کے چندہ کر کے اگر چھے سال میں ان کے وہاں لائٹ نہیں آئی اگر یہ بجلی کا بل نہیں جمع کیے ہوں گے بل ہاں انہیں کار دیا ہوگا اتر پردیس میں ایسا کوئی جلہ ایسا کوئی مہرہ نہیں ہے جہاں چھے سال سے لائٹ آ رہی ہو اگر یہ بجلی کا بل نہیں جمع کیے ان کا بجلی بل کر گیا یہ بھارتی جانتہ پارٹی کے سرکار نہیں جوڑے گی کیونکہ یہ بجلی بل کے بقائے دار ہے بیٹھیں نہ سوال سمجھ پا رہے ہیں نہ سوال کا جواب دے پا رہے ہیں چھے سال سے آپ سکتا کر رہے ہیں آپ کو بجلی نہیں مل رہی اتر پردیس میں کوئی ایسا جلا نہیں جر جر پوچ پر جر جر تعلق اگر آپ کو چھے سال سے نہیں مل رہے تو لیچی طرف سے آپ کا کٹا ہوگا چلیے ہمارے کچھوڑی کی ہوگی اب آپ بتا دیجئے کسانوں کی جو بجلی فری کرنے کی بات کی تھی اس پر کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کب دے رہے ہیں فریہ کسانوں کی بجلی کب پری کریں جو بات کی یاد ہو جی نہیں جنتہ مت کری ہم تو اتر پردیس کے کسان مجدور گریب سب کے ساتھ ہیں اور ہم پوچھیں اور ہمارا جو سنکل پتہ ہے اس کو ہم پورا کریں گے اس کی جنتہ مت کری ہماری جمداری ہے آپ نے سوال کرنا ہماری جمداری وہاں نے کیا کیا اور ہم نے سماج وادی آپ تھی جنتہ پارٹی میں گنا رہے ہیں اپنے سکول کی نام بتائیے یہ آپ نے کیا کیا ارے آپ کے اسکولوں کی حالت یہ کہ مالی اسکول چلا رہا ہے رسوئیہ اسکول چلا رہا ہے ایک سکشکت آ رہا ہے اسکول چلا رہا ہے آپ نے اسکولوں کی وہ حالت کر دی ہے ہم نے تو ورڈ کاس اسکول بنایا ہے ابھی دن لیم اگر ایک اسکول کا نام پوچھ لیں پانچ اسکول کے نام بتائیے جن کو آپ نے بنایا ہے نام نہیں بتا پائیں گے ارے کسی کا بنا بنایا گھر اس میں ایک چرپیہ لے جا کے بیٹھ گئے آپ کو رہے کہ ہمارا گھر ارے جو اپھر وہی بچانے ہو رہا آپ کو بڑا دلی میں ایک گیارہ دس گیارہ پیجالے کے نام بتائیں جو آپ نے بنایا ہو بنایا کوئی نہیں بس گناہیں گے کہ یہ ہم نے کر دیا ورڈ کلاس کر دیا دنیا کے سب سے بڑا پیجالے کر دیا لیکن ایک پیجالے کا نام نہیں بتائیں گے اگر پہلے کے بڑا دیکھیں گے کتنے اسکول دیکھیں گے میں نے کہا نا کہ آپ بیجالے کے نام بتا دیجئے جو آپ نے بنایا ہو رامیوان جاتو جی آپ دلی کے بتائیں یہ کی بڑا دیالے آپ بتاتے ہیں کہ پیجالے کے نام نہیں بتائیں گے لیکن کسی بڑا دیالے کا نام نہیں بتائیں گے آرے بھائی منظور ہو تو بتاؤ دلی کے دس اسکول ہم دکھاتے ہیں دس اسکول آپ کے دیکھیں گے چلیے اتر پردیش کے ہمت ہے تو لگا لیجئے دن آپ کا ہوگا تاریخ آپ کی ہوگی سمیہ آپ کا ہوگا تو بڑا دیالے بتائیے گا ارے آپ نے بڑایا ہے آپ بتائیے تو صحیح دس اسکول ایک نہیں بڑائیں گے لیکن دکھائیں گے آپ کو میں نے آپ سکھا رہا کہ دس بڑیالے کے نام بتائیں ہم آپ کے اسکول دیکھنے چلے جائیں گے تو پڑا چلے گے رسوئیہ اسکول چلا رہا ہے نہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دس بڑیالے کے نام بتائیے اسکول چل رہا ہے بھئی پنجام میں بھی جو ہے چار مہنے پہلے سرکار بنی وہاں کے سارے بڑیالے وڑ کلاس ہوگے بنے بڑیالے ایک ہو رہی لیکن سارے بڑیالے وڑ کلاس ہوگے دلی میں ان کے سارے بڑیالے وڑ کلاس ہوگے لیکن ایک بھی بڑیالے بنایا نہیں ایک بدیالے کا نام پوچھلو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے بنایا لیکن سارے بدیالے کے بڑھ کلاس ہو گئے میں دس اسکول دیکھوں گا آپ کو اور دس اسکول دکھاؤں گا اگر آپ کو در ہی بنایا ہوں اگر رام نواز یادو جی کو لے کے میں سرکاری سکول میں کہیں داخل ہو گیا اتر پردیش کے اندر اور چھت گر گیا ان کے اوپر تب کیا ہوگا دروازہ گر گیا تب کیا ہوگا یہ دلی نہیں ہے کہ جہاں جھوٹ سے کام چل جائے اسکول کے نام پر راجتی کرتی ہے عام آدمی پارٹی اسپطال کے نام پر کرتی ہے پنجاب میں ایک بدیالے بھی نہیں بنایا ہے لیکن وہاں کے سارے بدیالے ورڈ کلاس ہو گئے دلی میں ایک بدیالے نہیں بنایا لیکن وہاں کے سارے بدیالے ورڈ کلاس ہو گئے بنائیں گے کچھ نہیں لیکن ورڈ کلاس سب ہو جائیں گے ارے آپ بتائیں بجلی کسانوں کا فری دے رہے ہیں دوزر کی بات مت کریں چلی آپ بجلی فری کب دے رہے ہیں بتائیں کسانوں کو وہ ہم آپ کہنے سے نہیں اتر پردیس کی جنتا کی حط میں جوندھنے ہوگا ارے وعدہ آپ نے کیا جا کرے گی وعدہ آپ نے کیا جا کریں گے آپ کیا جا ہی بتا دیجئے دلی کی جہاں پیتالی وزارد بدیالے کے نام بتاتے ہیں اور بنواتے ایک بھی نہیں چلی ٹھیک ہو گیا ہو گیا آمیر بھائی چلی آمیر بھائی کیسے دیکھتے بھائی آپ تمام چرچہ ہو رہی ہیں راب نواز بھائی کیو پر عمران بھائی بات کر رہا ہے جواب لے رہا ہے سوال کا جواب مانگ رہا ہے لیکن ایک سوال کا جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا ہے آمیر بھائی کیسے دیکھتے آپ بلکل ٹھیک بات ہے یوگی ٹو سرکار سے پہلے چناؤں میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ کسانوں کو بجلی مفد دی جائے گی اور عام لوگوں کو ہاں بجلی بل کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں با بلکہ ایک نئی خبر ابھی پرسوں بڑی افسوسناک اور شرمناک بھی ہے پڑھنے کو ملی کہ بجلی میٹنگیں ہو رہی ہیں ادھکاری کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل کیسے اس کا یونٹ کا پیسہ بڑھایا جائے یہ زیادہ افسوسناک اور بہت شرمناک بات ہے رامنیواز بھائی اور عام آدھی پارٹی جو تقرارے ہوں اسکولوں کو لے کر کے یہ بات بلکل صحیح ہے انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے دوسرے گھر میں جا کے چرپائیہ ڈال کے بیٹھے گئے ٹھیک ہے چلیے میں نے مان لیا کہ جو رامنیواز جی کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے کہ دوسرے کے بنے تھے انہوں نے رنگ روشن کر کے اپنا گھر بنا لیا لیکن رامنیواز بھائی آپ بھی تو آئی نہ دیکھئے آپ اتہا بڑا اتہا پردیس ہے آپ نے کتنے اسکولوں کی رنگ نوک کی بتایا آپ بھی کم سے کم جو پرانے بنے ہوئے تھے کانگریس سرکار کے سپا سرکار کے بسپا سرکار کے انہیں اسکولوں کی رنگ نوک کر کے آپ بیٹھاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے کم سے کم جیسے عمران بھائی کہہ رہا ہے میں نے بہتے بنایا ہے اتنے بنایا ہے وہ آپ کینے کہیں کبزہ بھی کتنے ہوئے تھے خبزہ کر لیا محشور چکر کم سے کم کبزہ ایسے تو نہیں ہوتا ہے نہیں بنایا نہیں میں نے بہتا ہے میں نے بایا نہیں نہیں ہم بنایا ہے اللہ verschreens دیا ہے 서�ور یہ کہتے ہیں کہ دس جالے کے نام پوچھلو تو آئی ہم کہتے ہیں بنجاب میں ابھی چار مہینے پہلے سرکار بنی میں نے کہا نا کہ چرپائی ڈال دینے سے گھر اس کا نہیں ہوتا ہے یہاں کی جنتہ نے ہمارے پر مہر لگا دی ہم نے دو ہزار سترہ فجو کام کیا دو ہزار بیس میں ہم کو اس کو پڑا ملا بھئی دوبارہ ہم سے سرکار میں آگے آپ کی جھوٹی الفاجیوں سے جنتہ بہکنے والی نہیں کیونکہ سمجھدار جانتا ہے اور آپ کی جنتہ یوگی جی کے ساتھ ہے اس لیے آپ کو چلتہ کہنے کے ضرور نہیں ہے سپا پر وقت مہودے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راستی ادھے سڑکوں پر نہیں اتریں گے کوئی بات نہیں نہ بیٹھیں تو کفیس جی عام جنتہ بھی سمجھ لیجے یہ کس نے کہا ہے ارے سابری صاحب آپ کان میں کچھ لگ رہا ہے آج لگا کے آگے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہم نے ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے سن لیں اور آپ نے سن لیے سابری صاحب آپ ریمائنڈ کر کے سنیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں نے کہا چناؤں کہ ایک مہینے پہلے آپ کہیں نہیں تھے ارے بھائی سابری صاحب آپ کو اتنا چلنا رہے ہو بھائی ارے جانا دھائیں گے رکھو بھی ساکار ہونا کپیس جی سمجھ لیجے پھر اب ایک مرد سن تو لیں آپ میں نے تو یہ کہا ہے جو آپ کہیں آپ اپنے شد ہمارے مو میں نہ کریں آپ ہماری سن لیے مہاراج آپ سن لیے کہ آپ اپنے شد میرے مو میں نہ کریں سب سے پہلے تو یہ شروع کر لیں کہ آپ ہمارے اپنے شد ہمارے مو میں نہ کریں ہم نے کہا بھائی بھائی جنتہ پارٹی اور پانگریس کے لوگ نہیں کرتے ہیں جو راستری ادھک ہیں لیکن ہم سنگرشوں سے کھڑی پارٹی ہے مانی نیتا جی اور اکھلیل جی نے سمجھ سمجھ سے گھی رہا ہے اور ہم نے یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سو جارے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پہلے سے پورو پر کلپنا کر لیے اس پورو کلپنا کے ادھار پر آپ ہنگامہ کر رہے ہیں بھائی ایسا ہوا ہنگامہ کرتا ہوا تو پہلی بار میں پترکار دیکھ رہا ہوں بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہنگامہ کرنے والے پترکار سے میری ملاقات آج تک نہیں ہوئی کہ جو بیٹھ ہمارے کہنے پر سو رہا ہوں اس کے بعد ایک پر کلپنا کر کے وہ اپنی یہ تو کجب کی بات ہے بھائی سابریز آپ آپ کو لگتا ہے آپ کو نیڈ میں سونے اور چلنے کی بیواری بھی ہے اس لیے آپ آپ جو ہیں وہ آپ سن نہیں سکتے آپ سن نہیں پا رہے ہیں ارے آپ سن نہیں پا رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ پہلے یہ زوم کر لینے کی یہ کہا ہوگا میں نے آپ کو ریمائنڈ کر لیجے پہلے چیزیں ہیں میں نے یہی کہا ہے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کے راستی ایڈکس اور پرائی میریسٹر نہیں بیٹھتے ہیں بات پاکی کانگریز کے نہیں بیٹھتے ہیں لیکن سماتھ وادی پارٹی ہے آپ نے جو کہا شبد استعمال کیا کپی جی میں بتا رہا ہوں کہ اسی پارٹی اسی گودی میڈیا کے ذریعے تو کم سے کم آپ تو گودی میڈیا کا لفظ استعمال نہ کر رہے ہیں کپی جی اور جس چینل پہ بیٹھے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ یہ گودی میڈیا نہیں ہے کیوں نہ کریں نہیں آپ کے خلاف کو بولے وہ گودی میڈیا جس طریقے سے ریپریزنٹ کرتی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں مکھ پتر بن کر کے بیٹھ جاتی ہے میں تو بتا رہا ہوں آپ کو یہ سب گودی میڈیا کا جو کھیل ہے آپ اس سے مت بتائیں کہ کم جو ہے کان کی آواز ہلکی کر دی جاتی ہے کم بولنے کی وائلوم بھی ہی کر دی جاتی ہے جتنی میڈیا ہے نیشنل میڈیا پہ کپی شواب کو بٹھتے ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چینل سے زیادہ سے زیادہ گودی میڈیا ہے کئی لوگ اور ہم ان پترکاروں کو جھیلتے ہیں سابری صاحب آپ ابھی میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں آپ سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے اس کی بھی پہ اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایزیوم کر لے رہے پہلے ہی سے افیس ہو جائے تو آپ کو یاد رہی ہے ہمارے آپ کی تیسری چونی ملاقات ہو جائے اس کے بعد جب آپ جانے ہیں تو آپ اپنی شبتیں ہمارے موں میں ڈال لیں باقی سے بہلے میں یہ اوٹ چلی میں ملاقاتے ہیں آپ کی ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک گھنٹے بھارتی جاتا پارٹی کو دکھاتے تو پانچ میٹ آپ کی مجبوری ہے سپا کو دکھانا احسان نہیں ہے احسان نہیں ہے احسان نہیں ہے گوڈی میڈیا ہے کہ آپ کو سہتھالی سے 111 ملاقاتی آپ کیا گوڈی میڈیا ہے گاؤو بھائی اگر آپ گوڈی میڈیا ہے بتائیے پھر آگلے بارک میں نہیں بیٹھوں میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ جو بھی کارکام ہوتا جو بھی آنزولان ہوتا ہے اس کو جو لوگ بھی دکھاتے ہیں وہ انگری میڈیا میں نہیں آتے ہیں میں سیدھی بات آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ سماجوادی پارٹی کہے آنزولان کو جو مک میڈیا ہے وہ بلکل کور نہیں کرتی مک میڈیا آپ کسے مانتے بتائیے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں سابری صاحب پتہ نہیں کہاں سے انڈو انفلوانسڈ ہے وہ ایک الگ کی بات ہے ہم کو تو یہ پترکار کم دکھائی دے رہے ہیں یہ تو لڑنے والے کوئی دکھائی دے رہے ہیں یہ اس طریقے کی ڈیویٹ کر رہے ہیں مجھے ایک لڑاکو بیقتی لگ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہے بارے 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 بید کے اندر کیا شارگرمیتہ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ بات رکھنا تک نہیں جانتے جی اور معاف کیجئے کہ آپ مجھے کہیں اور پسپرک جانا ہے ریگ آرہا ہے میں اس کو اٹھا رہا ہوں اس لیے دنے والا رائے بارے 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 باف سالتی رام نوز بھائی کیا کچھ کہہ رہتا ہے جی نہیں ابھی بیسے چل رہا تھا پانچ امل سے چنو پہ میں نے کہا کہ بھاگتی جنتہ پارٹی پوری تیاری ہے گوڑی میڈیا بولا ہے کبھی جی تو آپ دیکھیں ان کے پاس اور ہے کیا ای بی ام اور پرساسن گوڑی میڈیا اس کے علاوہ کچھ رہے ہیں جیسے راہل گاندی جی کے پاس امبانی اور اڈانی کے علاوہ تفرہ سبڈ نہیں ہے ایسے ان کے پاس تین سبڈ گوڑی میڈیا اور جو ہے پرساسنیک اور جو ہے اس پہ دکھائیں گے بیلٹ پیپر پہ کیوہ مسین ہے تین کے علاوہ کوئی بندہ ان کے پاس نہیں اتر پردیش جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاموں کے ساتھ ہے اسی لئے ہم لگاتار چنو جیت رہے ہیں اور یہ لگاتار ہار رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی بھاسات میں پریورتت نہیں کر رہے ہیں اپنے کاریوں کو پریورتت نہیں کر رہے ہیں بھائی پرہنٹ ریپٹر نہیں سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی آج جو کھڑی ہوئی ہے نیتا جی آج نہیں ہے ان کے سنگرس کی وجہ پارٹی کھڑی ہوئی تھی آج ان کی کمائی کو دھیری دھیری لوگ کھا رہے ہیں ای دنوں ختم ہو جائے گی سب سنڈک پر آ جائیں گے کیونکہ سماجوادی پارٹی ختم ہو جائے گی بھائی بھائی لمنوز بھائی پرابنوز بھائی آپ سے پوچھ رہا ہو نہیں ہر پارٹی جو بیپچ میں ہیں بیپچ میں آپس میں کمپٹیسن کو ہوڑ لگا ہوا ہے سماجوادی پارٹی چاہے پارٹی چاہے پارٹی چار پانچ پارٹیاں آپس کمپٹیسن توہن آگے ہیں اس لیے بیپچ میں بیپچ میں بولنے کا عدقار ہے بیپچ میں ہے تو بولے گی سابری جی آب کچھ بڑی غلط عدت ہے آپ کسی سنتے نہیں آپ نیچے تروب سے آپ پترکار ہیں لیکن پترکار کی ایک بھی hurting نہیں میں نے کہا نہیں پترکار اس طرح سے اگر حیق کرنے پریاس کرے گا تو پترکار نہیں کہا جائے گا نہیں نہیں آپ گلت بول رہے ہیں آپ کسی بولے نہیں دے گئے نہیں یہ کوئی آپ پر ٹھکا رہے ہیں کہ آپ ہر سمجھے بولیں گے آپ جو ہے آپ نہیں نہیں آپ کسی پارٹی کے ایجنٹ ہیں آپ کانگریس والے آئے نہیں اب ان کے ایجنٹ بن کے آپ آ گئے ہیں تو آپ کانگریس پارٹی کے ایجنٹ ہیں آپ پترکار نہیں آپ کسی کے دیورچنے نہیں دیں گے آپ کانگریس پارٹی کے ایجنٹ ہیں پترکار اس سے پترکار نہیںیں تو آپ کانگریس پارٹی کے ایجنٹ ہے موسیقی 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 موسیقی